السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 916 ایک دعا ہے تسبیح ہے لمبی ہے اس کا امیجز تو بنا کر میں نہیں دوں گا لیکن پڑھ لیجئے تاکہ بہت زیادہ ثواب مل جائے اور یہ دعا ایسی ہے کہ حشر کے میدان میں جب عرش اترے گا تو سارے فرشتے جتنے آسمانوں میں ہیں سب سارے کے سارے فرشتے ساتھے آسمان کے فرشتے اور چھتے آسمان کے فرشتے پانچھے آسمان کے فرشتے چوتھے آسمان کے فرشتے پھر تیسرے آسمان کے فرشتے پھر جو ہے دوسرے کے پہلے آسمان کے اور پھر زمین کے فرشتے سارے کے سارے فرشتے ایک تسبیح پڑھیں گے وہ فرشتے تو اس وقت پڑھیں گے بھئے ہم ابھی پڑھ لیں بھائی اللہ کی بڑائی یہ تسبیح ہے تو آپ کو میں آئیستہ آئیستہ پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لیجی آپ تاکہ اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی ہو کہ فرشتے تو پڑھیں گے حشر کا میدان میں سارے فرشتے ایک تو ہے اللہ کا کے بارشے اترے گا اس وقت میں چار فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں حشر کا میدان میں چار فرشتے اور آ جائیں گے آٹھ فرشتے ہو جائیں گے وہ تو تسبیح اپنی پڑھ رہے ہیں الگ الگ میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھوا دیا ہے یہ جو پڑھوا رہا ہوں حشر کا میدان میں جب آرشے اترے گا تو سارے فرشتے ایک ساتھ ایک دم شور سے زور سے پڑھیں گے حدیث شریف میں آتا ہے اور وہ زور سے پڑھیں گے وہ پڑھ لیجیے میرے ساتھ اب میں آئیستہ آئیستہ پڑھوا رہا ہوں آپ بھی پڑھ لیجیے بچوں سے پڑھوا لیجیے سبحانہ ذل ملک والملکوت سبحانہ ذل عزت والجبروت سبحانہ الحی الذي لا يموت سبحانہ الذي يمیت الخلائق ولا يموت سبح قدوس رب الملائکة والروح صبوح قدوس سبحان ربنا الاعلى سبحان ذل سلطان وَالْعَزْمَتِ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ اَبَدًا 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 یہ تصوی سارے فرشتے آسمان اوپر پڑھیں گے یہ میں نے آئیستہ آئستہ کر کے آپ کو پڑھوا لیا ہے یہ حدیث دکھر موٹی جلد چھے صفحہ دو سو دیس صفحہ دو سو اکیس پر ہے اور اوپر کی کتابوں کے حوالے آپ وہاں دیکھ لینا وہاں تک پہنچنا آپ کے لئے مشکل ہوگا اس کے لئے بسر موٹی کا حوالہ میں نے دے دیا ہے اور اس میں اور بھی تفصیل ہے کہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ گھبرا کر اٹھیں گے تو انبیاء سے شفاہ طلب کریں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے وہاں سے صاف جواب پائیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہاں تک کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے حشر کے میدان میں میں تیار ہوں میں ہی اس کا آہل ہوں میں ہی یہ کام کروں گا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور عرش تلے سجدے میں گر پڑیں گے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ وہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لئے تشریف لائیں اللہ تعالیٰ آپ کی شفاہت قبول فرمائے گا اور بادلوں کے سائبان میں آئے گا آسمان دنیا ٹوٹ جائے گا اس کے تمام فرشتے آ جائیں گے پھر دوسرا بھی پھڑ جائے گا اس کے فرشتے بھی آ جائیں گے اسی طرح سات و آسمان ٹوب جائیں گے اور ان کے فرشتے آ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اترے گا اور بزرگ تر سارے بڑے بڑے فرشتے نازل ہوں گے اور خود وہ اللہ تشریف لائے گا فرشتے سارے کے سارے اللہ کی تسبیح میں مجھول ہوں گے ان کی تسبیح اس وقت یہ ہوگی جو میں نے آپ کو پہلے پڑھوا دی ہے مدینہ منورہ سے دعا کر رہا ہوں اے اللہ حشر کے میدان کو رسوائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ حشر کے میدان میں تیرے نبی کا پڑھو سے ہمیں نصیب فرما اے اللہ ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے دہلے ہاتھ میں دلا دیجئے اے اللہ دنیا میں تو نے ہمارے عیب و پردہ ڈالا ہے اے اللہ اسی پردے کے ساتھ ہمیں موت دینا اسی پردے کے ساتھ قبر میں رکھنا اور اسی پردے کے ساتھ ہم سب کو تیری بڑی بڑی جنت میں داخل فرمانا اور اسی پردے کے ساتھ حشر کا میدان میں رکھنا آمین آمین اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہم مغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات دیکھیں میں نے اتنا پڑھا دنیا میں جتنے مسلمان مرد و عورتیں ہیں سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی آپ پڑھو تو آپ کو ہی مل جائے گی اور یہ تصویح حشر کے میدان والی جو سارے فرشتے پڑھیں گے اس کو بھی یاد کر لیجئے کوشش کرتا ہوں اچھا سا امجز بنانے کی انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین